آپ نے لائیڈ کے ایسی کے ریموٹ میں یہ بٹن ضرور دیکھا ہوگا جہاں پہ لکھا ہوتا ہے آکس ہیٹ اور کئی لوگوں کو یہ سوال ہے کہ ہیٹ موڈ جو ہے وہ سردیوں میں کام آئے گا یعنی کہ جو آپ کا ایسی ہے وہ گرم ہوا بھی فیکتا ہے یعنی کہ ہیٹ بھی کرتا ہے رون کو ہاں بلکل ایسی ایسی آتے ہیں اور لائیڈ میں یہ والا موڈل بھی آتا ہے جس میں آپ کا ایسی گرمیوں میں تھنڈی ہوا اور سردیوں میں ہیٹ موڈ کا استعمال کرتے ہوئے گرم ہوا فیکتا ہے آج ایسی بارے میں جانیں گے اور آپ پتہ لگا سکتے ہیں کیا آپ کے ایسی میں ہیٹ موڈ ہے یا نہیں شروعات کرتے ہیں اس ویڈیو کی سواگت ہے ایسی کو اس طرح سے کور ضرور کر کے رکھیں کیونکہ گرمی آنے تک آپ ایسی کو یوز نہیں کرتے ہیں اور اس میں ڈسٹ جمع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو جبردستی سرویس کرانی پڑتی ہے اس سے اچھا ہے کہ ایسی کو ایک بار صاف کر کے اس طرح سے ایک بار کور کر دیا جائے اب اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ایسی میں ہیٹ موڈ ہے اور آپ ہیٹ موڈ کا استعمال کیسے کرنا چاہتے ہیں تو ہیٹ کا بٹن ہے نوملی ہیٹ کا بٹن کو دوا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے ایسی میں ہیٹ موڈ ہے یا نہیں تو اس کا سمپل سا طریقہ ہے جیسی ہی آپ اپنا ایسی آن کرتے ہیں آپ کے پاس یہ ریموڈ ہے ریموڈ سے آپ موڈ میں جاتے ہیں اور موڈ کا بٹن جب آپ دباتے ہیں تو یہاں پہ موڈ چینج ہو جاتے ہیں جیسے کی کول, ڈرائے یا پھر دوسرا کوئی اور موڈ لیکن اگر آپ ہیٹ کا موڈ دبائیں گے تو ہیٹ پہ چل جائے گا آپ کا ایسی لیکن اگر آپ کو پتا ہی نہیں کہ آپ کا ایسی ہیٹ موڈ سپورٹ کرتا ہے یا نہیں یعنی کہ آپ کا جو ایسی ہے اس میں ہیٹ موڈ ہے یا نہیں کیونکہ ریموڈ تو سارے ہی سمیلر آتے ہیں تو آپ کیسے پتا لگائیں گے تو اس کا سمپل سا طریقہ ہے بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اگر آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے ایسی میں ہیٹ موڈ ہے یا نہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے ایسی کو آن کرنا ہے آن کرنے کے بعد میں آپ جب موڈ سیلیکٹ کرتے ہیں تو بیپ کی آواز سنائی دیتی ہے آپ کو ایسی پہ ہیٹ موڈ کو سپورٹ نہیں کرتا ہے اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا ایسی ہیٹ موڈ کو سپورٹ کرتا ہے تو سمپل سا طریقہ ہے آپ ہیٹ کا بٹن دبائیے اور اس کے بعد میں آپ کا ایسی جو ہے سردیوں میں ہیٹ بھی فکے گا یعنی کی گرم ہوا آپ کو دے گا اور روم کا ٹیمپریچر بڑھا دے گا ساتھی میں ایک اور چیز اگر آپ اپنے ایسی کو سردیوں میں پروٹیک کرنا چاہتے ہیں پروٹیک سے میرا مطلب یہ ہے کہ سردیوں میں 3-4 مہینے کئی بار 2-4 مہینے ایسی آپ کا بند رہتا ہے اس دوران آپ کا ایسی زیادہ گندہ ہوتا ہے اور جیسے ہی گرمیاں آتی ہیں آپ اپنے ایسی کو سروس کرانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد یوز کرتے ہیں تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ایسی کو سردیوں میں کور کر کے رکھیں اور اگر آپ کے بس میں ایسی کا کور نہیں ہے تو اب اس طریقے سے ایک پلاسٹک کے پنی کی مدد سے اپنے ایسی کو کور کر کے رکھ سکتے ہیں یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے اور اس سے یہی فائدہ ہے کہ سردیوں میں جب آپ کا ایسی یوز میں نہیں ہے اور آپ کے پاس ایسی کا کوئی کور نہیں ہے تو اس کو اس طرح سے کور کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہ ایک چھوڑا سا ویڈیو اسی لئے تھا کیونکہ بہت سارے سوال آ رہے ہیں آپ کے ہیٹ موٹ کو لے کے لائیڈ ایسی میں تو میں نے جیسے آپ کو بتایا آپ بٹن کو دبا کے دیکھیں اگر آپ کو بیپ کی آواز سنائی دیتی ہے تو ہی آپ کے ایسی میں ہیٹ موٹ کام کرے گا اور جو نئے موڈل آ رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو تو اس کے لئے آپ اپنے یوزر مانول کو ضرور چیک کریں کہ آپ کے ایسی میں ہیٹ موٹ ہے یا نہیں میرے ایسی میں ہیٹ موٹ نہیں ہے اسی لئے میں نے اس کو کور کر کے رکھا ہے اور اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا اگلی ویڈیو میں ملوں گا کچھ اور نئی گیجٹس کے ساتھ میں